اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس میں عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا اور وہاں چرچ وغیرہ موجود تھے اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی کہ قیامت کی جو نشانیاں میرے سب سے پہلے جو نظر آئیں گی اس میں سے ایک نشانی یہ کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا بیت المقدس سن پندرہ ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا بغیر لڑائی لڑے بغیر جنگ جنگ کی ہوئے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے پورے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان سے کہا کہ بھئی دیکھو یا تو صلاح کر لو یا پھر ہم لڑیں گے قتل کریں گے تم کو تو آخر میں عیسائیوں نے کہا بیت المقدس کے جو پادری تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر صلاح کریں گے آپ کی امیر المومنین کو آنا پڑے گا صلاح کرنے کے لئے اور برائے راست ڈائریکٹ وہ صلاح کریں گے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے لیٹر لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ ایسی سیچویشن ہے اور آپ کا آنا ضروری ہے اور دنیا نے دیکھا کہ مدینہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام چلے ہزاروں سال کے بعد بیت المقدس میں اللہ اکبر اللہ کی تغبیر کی آواز گوجنے والی ہے بلکل سادہ لباس میں عام انسان کی طرح اپنے غلام کے ساتھ پہنچے بیت المقدس کے پاس حضرت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے دھیرے سے ان کے کان میں کہا کہ یہ بڑی دنیا کی بڑی سوپر پاور قوم ہے تھوڑا سا ان کا اسٹیٹس کا خیال کرنا چاہیے آپ کو حضرت عمر فاروق نے بڑے غصے میں کہا تھا کہ اے ابو عبیدہ ان اللہ احسنا بی اسلام ہماری عزت ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے ہماری عزت ہمارے ہنیے سے نہیں ہے ہماری عزت ہمارے اسلام سے ہے اللہ نے ہم پھٹے حالوں کو اسلام کے ذریعے عزت دیتی ہم اسلام ہی کے ذریعے عزت حاصل کریں گے ہمیں ان کے سامنے زیادہ بننے سا ورنے کی ضرورت نہیں ہے اور سن پندرہ ہجری کا یہ واقعہ کہ عیسائی پادری نے افرانوس نے بیت المقدس کی چاپیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اس میں نماز کہاں ادا کی جاتی تھی حیکل سلمانی تو سب جلاولہ دیئے تھے ان لوگوں نے تو اس پادری نے بتایا کہ یہی پر حیکل سلمانی تھا یہی پر وہ عبادت خانہ تھا جو حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ نماز ادا کی اور وہی مسجد قائم ہوئی آج بھی وہ مسجد مسجد عمر کے نام سے موجود ہے پھر بعد میں اس مسجد کو اور کشادہ کیا عبد الملک بن مروان نے پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ولی بن عبد الملک نے پھر مختلف بادشاہوں نے اس مسجد کی توسیع کی اس کو بہترین سے بہترین بنایا اور مسلمانوں کا فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی اور بڑے امن و شانتی کے ساتھ رہی کسی پر کوئی ظلم نہیں عیسائی بھی رہتے تھے یہودی بھی رہتے تھے موسیقی موسیقی